موسیقی عزیز بھائیوں ابھی آپ کے سامنے اللہ کی کتاب سے ایک آیت تلاوت کی گئی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے اللہ اللہ خلقکم اے لوگوں اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں اگر ہم اس مسئلے کو سمجھ جائیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے تو ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کو پیچان لیں گے اسی کی بندگی کریں گے اسی کی عبادت کریں گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان تم اپنے اس وجود پر غور و فکر کرو تدبر کرو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور کس طرح پیدا کیا ہے کتنے ارتقائی مراحل سے تمہیں گزارا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے پیدا اس کے بعد تم مرزقکم تمہارے رزق کا بندبس بھی اللہ نے کیا ہے اللہ اللہ خلقکم اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تم مرزقکم اس رب نے تمہیں رزق دیا ہے تو تمہیں اسی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ تمہارے رزق کا بندبس بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے میرے بھائیوں رزق دینے والا بھی اللہ ہی کا ذات ہے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس پیدائش کے بعد تمہیں موت سے ہم کنار کر دیا جائے گا موت دینے والا بھی ایک اللہ کی ذات ہے اور مرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تمہیں موت سے ہم کنار کر دیا جائے گا میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والا ہے مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی اللہ تعالیٰ دے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا میرے بھائیوں انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے تھے اور آنے کے بعد ان کو بھی موت دیا گیا اسی طرح جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کے تمام وفات ہو چکے ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اللہ فرماتا ہے اے لوگوں سن رکھو اس زمین کے اوپر جو بھی کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ سب کے سب فنا ہو جانے والا ہے ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تم سب کو زندہ کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا کہ انسان بتاؤ میں نے تمہیں عمر دیا ہے تم نے وہ عمر کہاں گزارا ہے اس عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا یہ عمر ہمیں جو اللہ نے دیا ہے اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس کو ہم ضائع کر دیں آج ہم اپنی عمر کو ضائع کرتے ہیں کوئی فٹپاتوں میں بیٹے رہتے ہیں کوئی تاش کے پتے کلتے ہیں کوئی وی سی آر کے نظارے کرتے ہیں کوئی گانے بجانے سنتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا انسان میں نے تمہیں عمر دیا ہے تم نے وہ اپنا عمر کہاں گزارا ہے اگر یہ عمر امن اللہ کی بندگی کے اندر گزارا ہو اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارا ہو تو کل قیامت کے دن کامیابی ہوگی پھر اسی طرح اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اس انسان سے اس جوانی کے بارے میں بھی پوچھوں گا اگر ایک نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے نبی کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے یہ انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا سرخرو ہوگا پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے اس انسان سے اس کے مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا کیسے حاصل کیا کہاں خرچ کیا ہے تو یہ مال کے معاملے میں بھی انسان خود مختار نہیں ہے اسی طرح اس اپنے عمر کے بارے میں بھی خود مختار نہیں ہے میرے بائیوں ہم کسی معاملے میں بھی خود مختار نہیں ہے بلکہ ہمیں چاہیے جو بھی قدم اٹھائے اللہ اور اس کے رسول کے نقش و قدم پر اٹھائے اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس پر ہم چلنے والے بن جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے میرے بائیوں بزرگوں اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی کی تابداری کرو اگر تم میرے نبی کی تابداری کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تمہارے گناہوں کو محبت کر دے گا اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دے گا پھر اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے رسول کی تابداری کیا گویا اس نے اللہ کی تابداری کیا رسول کو اللہ اس لیے بیشتا ہے تاکہ رسول کی تابداری کی جائے اس کے نقش و قدم کے مطابق زندگی بسر کیا جائے اور جو بھی قوم رسول کے طریقے پر نقش و قدم کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی وہ کامیاب پھیرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ کامیاب پھیریں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں یہ دنیا کی زندگی ہمیں اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس زندگی کو ہم رسول کے طریقے کے مطابق بسر کریں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول نے ہمیں کیا تعلیمات دیا ہے کیا ہم ان تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرکو بھی احدا اے میرے نبی ان سے کہہ دو انما ادعو بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو انما ادعو ربی بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں یہ کون کہتا ہے یہ ہمارا اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے اللہ اپنے نبی سے کلوا رہا ہے کہ اے میرے نبی اعلان کر دو معاشرے کے اندر اعلان کر دو کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں وَلَا أُشْرِكُ بھی احدا اور اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں تیراتا ہوں میرے بائیوں بزرگوں ہمارے نبی جب پریشان ہوتے تھے غمگین ہوتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر اے زندہ جاویں تیری رحمت کا واسہ دے کر تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں میرے بائیوں بزرگوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں آج ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم غور و فکر کرے غم کے حالت میں ہم کس کو پکارتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا کسی اور سے اگر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شخص نبی کے طریقے پر چلنے والا شخص اگر ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں مشکلات میں تکلیف میں کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو یہ نبی کے طریقے کے خلاف زندگی بسر کرنے والا ہے اور جو بھی شخص نبی کے طریقے کے خلاف زندگی بسر کرے گا یہ انسان دنیا اور آخرت میں رسوہ ہو جائے گا زلیل ہو جائے گا تو میرے بائیوں بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں ایک اللہ کو پکارتا ہوں اور اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں پیراتا ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم دیا اور کہا اذا سألت فسعل اللہ جب تو سوال کر تو ایک اللہ سے سوال کیا کر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ جب تم سوال کرو تو ایک اللہ سے سوال کیا کرو اب سوالات مختلف ہو سکتے ہیں سوالات میں یہ ہے کہ انسان کو بیٹے کی ضرورت ہے اللہ سے بیٹا مانگے مال کی ضرورت ہے اللہ سے مانگے بیماری کی شفاہ ہے وہ اللہ سے مانگے یہ سارے سوال جو ہے ایک اللہ سے کرنے چاہئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اے میرے صحابی جب تو سوال کر تو ایک اللہ سے سوال کیا کر کیونکہ وہی اللہ جو ہے وہ دینے والا ہے اس کے خزانوں میں کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے یہ تمام کی تمام کائنات کے لوگ جو زندہ ہیں وہ جو مر چکے ہیں وہ جو جنات ہیں انسان ہیں سب کے سب ایک چطیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے سوال کرنے لگے مناجات کرنے لگے کوئی بیٹا مانگے کوئی بیماری سے شفاہ مانگے کوئی مال و بولت مانگے کوئی عزت مانگے جو بھی کوئی مانگے وہ مانگے اسی میدان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جنات انسان ملائکہ جتنے بھی مخلوق ہیں جو مر چکے ہیں وہ جو زندہ ہیں وہ جو آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں اس میدان میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی مراد پوری کر لے اسی جگہ پر تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے خزانے میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے جس طرح تم میں سے ایک شخص اپنی سوی جو ہے سمندر میں یا دریا میں ڈبوتا ہے اور پھر جب نکالتا ہے تو اس سوی کے سرے پر کتنی پانی آتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے تو جس رب کے خزانے میں کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ مجھے پکارا کرو اور مجھ سے مانگا کرو میں دعاوں کو قبول کرنے والا ہوں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور ہاتھ دراز کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخش مانگے کوئی ہے جو مجھ سے سخفار مانگے اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مرادوں کو پورا کرنے والا ہوں تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے اذا سألت فسعل اللہ جب بھی سوال کرو تو ایک اللہ سے سوال کرو جو بھی تمہارا سوال ہو جو بھی تمہارا مسئلہ ہو جو بھی تمہاری مشکلات ہو ایک اللہ سے مانگا کرو اور پھر فرمایا جب تجھے مدد کی ضرورت ہو کسی مشکل میں پس جاؤ کسی غم کے اندر مقبلا ہو جاؤ تو اسی اللہ سے مدد مانگا کرو تو میں نے عرض یہ کیا کہ جو بھی صرف اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا تو میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ جب سوال کرو تو ایک اللہ سے سوال کرو جب مدد مانگو تو ایک اللہ سے مدد مانگوے اور پھر اسی طرح ہم نماز میں بھی یہی اقرار کرتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور پھر حدیث میں آتا ہے یہ اللہ سے دعا مانگنا یہ عین عبادت ہے یہ عبادت کا مرض ہے لیکن آج بدقسمتی زباد کی ہے کہ اس رب کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے نیک بندوں کو پکارا جاتا ہے نماز میں کیا اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں نماز سے جب ہم باہر نکل جاتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے کوئی کہتا ہے یا علی مدد کوئی کہتا ہے یا رسول مدد کوئی کہتا ہے یا غوث مدد میرے بائیوں بزرگوں یہ ساری کی ساری ہستیاں اللہ کے محتاج اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناسو اے لوگو انتم الفقرہو الاللہ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو انبیاء اللہ کے محتاج سے اولیاء اللہ کے محتاج سے اللہ فرماتا ہے محتاج سے نہ مانگو اُز ذات سے مانگو جو غنی ذات ہے اُز ذات سے مانگو جو تاریف کیا ہوا ذات ہے تو میرے بائیوں بزرگوں عبادت اس چیز کا نام ہے کہ ہم مدد اس سے مانگے جو مراد ہو اسی سے مانگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بُعِلِ مَيَشَعُ اِنَاسَا وہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے وہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے وہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دے دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں فلاں مزار پر چلے جاؤ وہاں پر تواف کرو اس کے نام پر دنبا زبا کرو بکرا زبا کرو وہاں اس کے نام پر دیت پکا لو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی تمہیں بیٹا مل جائے گا یہ بڑے بڑے مزار جو ہمیں نظر آتے ہیں جس پر سب زرنگ کے جنڈے لگے ہوتے ہیں لوگ کس لیے جاتے ہیں کوئی بیٹا مانگنے کیلئے وہاں جاتا ہے کوئی بیٹی مانگنے کیلئے جاتا ہے کوئی بیماری سے شفاہ کیلئے وہاں جاتا ہے میرے بائیوں بزرگو یہ دربار والے یہ خود محتاج ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے اس ذات سے کیوں بیٹا نہیں مانگتے ہو جس ذات میں آسمان پیدا کیا ہے زمین پیدا کیے ہیں چاند ستارے پیدا کیے ہیں تمہارے دلوں کے حالات سے واقعی سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس سے کیوں نہیں مانگتے ہو تو میرے بائیوں بزرگو یہ بھی عبادت میں شامل ہے کہ ایک انسان کی اولاد نہیں ہوتی ہے اسے چاہیے اللہ سے اولاد مانگے ابراہیم علیہ السلام بوڑے ہیں اور بڑاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بیشتے ہیں اور بیجنے کے بعد بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے گا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بوڑی تھی اس نے تاجب کیا کہ مجھے بیٹا ملے گا اس حال میں کہ میں بوڑی ہو چکی ہوں اور میرا شور بھی بوڑا ہے فرشتوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کنف کے یقون سے وہ کام کر لیتا ہے تو میرے بائیوں بزرگوں ابراہیم علیہ السلام کو بڑاپے کے عالم میں اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بیجا بشارت دینے کے لیے زکریہ علیہ السلام بوڑے ہیں داڑی سفید ہو چکی ہے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں رب حبلی ملدن کا بریتن طویبہ اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے نیکس والے اولاد دے دے بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے مالک فرماتا ہے جب زکریہ علیہ السلام نے مجھ سے دعا مانگی میں نے اس کو بشارت دیا کہ میں تجھے بیٹا دینے والا ہوں زکریہ علیہ السلام بوڑے تھے سفید بال تھے اللہ نے اس عالم میں اس کو اولاد دیا ابراہیم علیہ السلام بوڑے ہیں اس کی بیوی بھی بوڑی ہے اس کو اللہ نے دیا آج ایک نوجوان اٹا کٹا ہوتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ نہیں دراز کرتا ہے وہ مزاروں میں جا کر کے ان سے مانگتا ہے میرے بائیوں بزرگوں ان مزار میں متفون افراد سے دعائیں نہ مانگو یہ دنیا سے جا چکے ہیں یہ ہمارے حالات سے نواقف ہیں اگر ایک انسان قبر کے اندر دفن ہو چکا ہے اگر وہ اللہ کا ولی ہے اس کے لئے دعا مانگو کہ اللہ اس کو بخش دے اس کے درجات بلند کر دے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لے وہ ہماری دعا کا محتاج ہے اور ہم الٹا اس سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے بیٹا دے 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 مجھے بیٹی دے دے اور پھر اس کے نام پر نیازے دیتے ہیں یہ چیز میرے بائیوں پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ اولاد مانگنا ہے تو ایک اللہ سے اولاد مانگو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز نہ دو نیاز دینا ہے ایک اللہ کے نام پر دو لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر شربتیں تقسیم کرتے ہیں کوئی حلیم تقسیم کرتا ہے کوئی کیل تقسیم کرتا ہے مختلف قسم کے پکوان پکاتے ہیں تو میرے بائیوں یہ طریقہ بھی باطل طریقہ ہے غلط طریقہ ہے پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بیجا کہ جاؤ علی جو قبر بھی تجھے زمین سے بلند نظر آ جائے اس قبر کو زمین کے برابر کر دو کچھا کر دو اللہ کے نبی نے قبر کے اوپر گمبت بنانے سے قبر کے اوپر مجاور بٹانے سے منع کیا ہے لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے آج پیغمبر کے حدیث پر عمل کرنے والے افراد ہمیں نہیں مل رہے ہیں پیغمبر کے خلاف زندگی بسر کرنے والے ملتے ہیں آج قبر کو جو ہے پختہ بنایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے بڑی بڑی مارتے بنایا جاتا ہے اس کے اوپر جندے لگائے جاتے ہیں چراغ جو ہے جلائے جاتے ہیں اللہ کے نبی نے قبر کے اوپر چراغ جلانے سے منع کیا ہے قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے قبر پر مجاور بٹانے سے منع کیا ہے اللہ کے بند و نجات اسی کے اندر ہے کہ ہم پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے اگر ہم نے پیغمبر کے طریقے کے چھوڑ کر کے اس کی مخالفت کی اس کی وجہ سے یہ زلط اور رسوائی ہمارے اوپر آ رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَعُوا اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور پریزگاری اختیار کریں گے تو ہم ان پر رحمتوں کی بارش کر دیں گے آج مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے میرے بھائیوں ہر ایک انسان پریشان ہے یہ فساد کیوں اس زمین کے اوپر برپا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے منمانی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف عذاب ہمارے اوپر آتے ہیں تو اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ عذاب ہم سے زور ہو جائے اور ہمیں امن مل جائے سکون مل جائے چین مل جائے تو اس کے لئے واحد طریقہ یہی ہے کہ پیغمبر کے طریقے کو احتیار کرو پیغمبر نے ایک اللہ کو پکارا ہے پیغمبر نے اللہ سے دعائیں مانگا ہے ہمیں چاہئے کہ ہمیں بھی اللہ سے دعائیں مانگنا چاہئے میرے بھائیوں بزرگوں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے آج ابراہیم علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں تو جو ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ بیماروں کو شفا دینے والی ایک اللہ کی ذات لیکن بدقسمت اس بات کی ہے لوگ جاتے ہیں مزاروں پر وہاں کے پتر اپنے اوپر ملتے ہیں کہ ہم سے بیماری دور ہو جائے گی مزار کا جاڑو اپنے اوپر ملتے ہیں ہم سے بیماری دور ہو جائے گی مزار کا زمک کاتے ہیں ہماری بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائیوں اگر بیمار ہو چکے ہو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہی رب جو ہے مجھے شفا دینے والا ہے یہ چھوٹی سی جماعت عزباللہ آپ کی گلی کوچوں میں صرف اس لیے آتی ہے کہ اپنے رب کو پیچان لو اور اسی رب سے جو ہے دعائیں مانگو وہی تمام مسائل کا حل ہے اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ اسی کے سامنے ہاتھ دراز کرو اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل پیراؤنے کی توفیق عطا فرمائے